السلام علیکم حداب ناظرین میں آپ کا مذبان فرید حمد نائک ایک دفعہ آپ سبی کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سبی بخیر آفت کے ساتھ ہوں گے معزز ناظرین اس سے پہلے بھی کئی بار ہم آپ کو تباہی ہم آپ کو قتل دکھاتے رہتے ہیں اور دکھائے بھی ہیں قتل کس حوالے سے بول رہا ہوں اور وہ تباہی کس حوالے سے بول رہا ہوں یہ قتل کیا ہے اور تباہی کیا ہے یہ میرے پیچھے آپ جنگلوں میں لگی ہوئی اس بہینک آگ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں معزز سامین آپ سبی جانتے ہیں کہ جنگلات میں لگائی جانے والی آگ کس قدر پوری انسانیت کے لیے ہر جاندار کے لیے مظہر ہے خطرناک ہے ہمارے ماحول کو کس طریقے سے آلودہ کرتی ہے اس طریقے سے ہمیں کئی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے ان دمام چیزوں سے آپ سبی بخوبی واقف ہیں اور وقتاں فوقتاں ہم بھی اپنے ذریعے آپ تک یہ چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں اور وقتاں فوقتاں یہ خبریں بھی سناتے رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں روک تھام لگنی چاہیے تھی جو ہمیں دیکھنے کو نہیں مر رہی ہے اور اس وقت ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے تھلیلہ کا یہ علاقہ شاید ہے اور تھلیلہ کے علاقہ یہ جو بالا ہی علاقہ ہے ابھی بھی اس میں دو جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس جانب اگر آپ دیکھیں ایک اور علاقہ ہے وہاں پہ بھی آپ بادل نما یہ جو چیز دیکھ رہے ہوں گے یہ بادل نہیں بلکہ یہ بھی دعا ہے تو دوستو کہیں نہ کہیں انسانیت شرم سار ہوتی ہے ہم شرم سار ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر اور کہیں نہ کہیں بہت دل دکھتا ہے اسی سب پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تو کچھ نوجوان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی بھی بات سننے کی کوشش کریں گے ان کی رودات سننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے مہترم تھوڑا صاف آگے آئیں اپنا نام اور کیا کہنا چاہتے ہیں میرا نام رئیس احمد ہے اور ابھی جو آپ نے فرمایا پہلے تو میں آپ کا شکر بزان ہوں اس بارے میں جو آپ نے ہمیں موقع دیا اس پر بولنے کے لئے تو اس میں سب سے سوچنے کی جو اس وقت بات ہے جو آپ نے ابھی ابھی فرمایا کہ دو جانب ہماری طرف جو آگ لگی ہوئے ہیں تھلیلہ ایریا اور جو ہے اس طرف کا شاید یہ پاروتی سے اوپر والا ایریا ہے جہاں بھیانک آگ لگی ہوئی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے کئی طریقے کے نقصانات ہیں وہ ہمارے ہی ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آگ خود نہیں لگتی ہے اس آگ کو کیونکہ یہاں کوئی الیکٹرک سسٹم نہیں ہے کوئی شارٹ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کوئی آگ لگا رہا ہے جنگلوں میں کوئی آگ لگا رہا ہے اور یہ اس وقت کے دو واقعے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی مہینے ملہب ہفتوں سے مہینے ڈیڑھ مہینے سے کئی نہ کئی ہمارے جو بالائی علاقے ہیں یہ آگ کی وجہ سے دھوئے سے بلکل لبریز ہو چکے ہیں جس کی آپ ایک وجہ ایک اور دیکھ رہے ہوں گے کہ آج لوگ بارش کے ایک بوند کے لئے ترس رہے ہیں لیکن وہ بارش کہیں نادارت کہیں بھی نہیں دعائیں ہو رہی ہیں اور باقی چیزیں خیرات وغیرہ صدقات کر رہے ہیں لوگ لیکن مطلب بارش نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی بلکہ بارش کی وجہ سے لوگوں کے اندر اور معاشرے میں سردی کا موسم ہے ابھی لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کا اتنا جو بھیانک اس وقت یہ موسم ہے کہ یہ ہمارے ایک تو عامال کرنے چاہے ہیں دوسری یہ جو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں جنگلوں میں آگ لگاتے ہیں آگ لگانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں نقصان ہمارا ہے کہ ہم جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک پاک ساتھ موسم ملتا ہے پاک ساتھ فضا ہوا ملتی ہے اس کو ہم اس آگ کی وجہ سے آلودہ کرتے ہیں بلکہ دوسری جو اس میں بات ہے کہ یہ جنگل کے جو پیڑ ہے جس کو ہم ہی لوگ مکانوں میں استعمال کرتے ہیں ہم ہی لوگ اپنی اس میں یہ ہماری ایک پراپٹی ہے اس جائداد کو ہم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ذمہ داری جو اس کا ایک دپارٹمنٹ ہے محکمہ ہے ان کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی ان چیزوں پرزور خیال کریں اور اس کے خلاص اقدامات اٹھائیں جو لوگ اس طرح کا قتل عام کرتے ہیں جیسا آپ نے قتل عام کا لفظ ہم نے تو اس قتل عام سے کسی انسان کا قتل عام مراد نہیں لیکن یہ ان لوگ اس مخلوق کا قتل عام ہو رہا ہے اس میں جو چیزیں جل رہی ہیں جو مخلوقات اس میں جل رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے درد کی فریاد کسی کو سنائے لیکن یہ کس کو سنائیں گے جو جہاں چھوٹیاں جل رہی ہیں جو یہاں تپیشیں ہو رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ایک تو نقصان جو ہے اس پیڑ کو ہم جلا رہے ہیں جو ہمارے ہی کام آتا ہے دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں جو بھی یہ آگ لگاتا ہے کم از کم یہ سوچے کہ ہم بھی آیال والے ایک حدیث ہے اگرچہ وہ حدیث زعیف کے ضعف کے درجے میں ہی محدثین نے اس کو لکھا ہے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے دوہرہوں رہا یعنی اللہ کی جو یہ مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ کا آیال جس طرح ہم ہاں ہمارے گھر میں ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے اس کا آگے آیال ہے گھر میں آیال ہوتا ہے تو ہمارے اس آیال کو اگر کوئی چھڑنے کی کوشش کر رہے تو ہم تو اس کو قتل کر دیں گے اسی طریقے سے ان پہاڑوں میں ان جنگلوں میں اور اس زمین میں اللہ کی اور بنائی ہوئی مخلوق جو ہے آیال کے ساتھ رہے چونٹیوں کا گھر ہوتا ہے پورا ایک آیال ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوتا ہے پورا ایک آیال ہوتا ہے مگر کتنا بدنصیب و بغیرت ہے وہ انسان کہ آگ لگانے سے پہلے یہ سوچتا کہ اگر میرے آیال کو کوئی چھوڑے گت میں اس کو چھوڑوں گا نہیں دوسروں کی آیال اور دوسرے کے گھروں کو دباہ کرنا برباد کرنا اور اس مخلوق کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنا اور جلانے کا عذاب جلانے کا جو عذاب ہے اگر اس کو شریعت کی نظر سے ہم دیکھیں گے حرام اگر ہم کسی کو کسی سی مجرم کو سزا دیں گے تو اس سزا کے دائرے میں اگر ہم دیکھیں گے جلانے کی سزا بلکل قدر منع وہاں بھی منع ہے پھر ہم خواہ ما خواہ اللہ کی ایک مخلوق جو ہے اپنے آیال کے ساتھ خوش ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے وہ ہمارا کچھ نہیں کرتے تو ہم جا کے ماچس کی تیلی ایک لگا کے پورے ان کے آیال کو برباد کر دیتے ہیں یہ ہمارے ہمارے لیے ایک آسان سی بات لگتی ہے مزاق سا لگتا ہوگا ان لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم جس عذاب میں اس وقت ہیں معاشرتی طور معاشی طور جو سہ رہے ہیں وہ بس یہی چیزیں ہیں جن کو ہم مزاق بازیوں میں کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اگر کوئی مزاق بازی میں کرتا ہے تو میں تو کہتا ہوں اس کو انسانیت کی لسٹ میں گننا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ ہے جن کے اوپر ذمہ داری ہے جو ہے ملک کے اندر ایک محکمہ فارسٹک کا تائنات کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے کم از کم کہ ان کے خلاف اگر ایک دو واقعات کڑے قدم اٹھائے جائیں گے تو پھر شاید ان چیزوں میں کمی آسکتے ہیں اور بلاخر لوگوں سے کیا اپیر رہے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے محکمہ آگ تو نہیں لگاتا چاہے وہ بھجانے کے لیے آگے آتا ہو یا پھر نہیں آتا ہو لیکن آگ لگائے گا نہیں ظاہر سی بات ہے لوکل وہاں کے آگ لگانے اس ماملے میں کم سے کیا اپیر رہے گی لوکل ہی جو ہیں آگ لگانے والے ہوں چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں لیکن ہماری سب سے یہ درخواست رہے گی اگر آپ لوگوں کو اس جنگل کا یہ نقصان نہیں دکھائی دیتا تو کم از کم آپ یہ سوچیں عوام ہو کوئی بھی ہو جب بھی کہیں پر خربت میں یہ دھوان دیکھے آگ دیکھے کم از کم اس کو بھجانے کی کوشش کریں اس نیت سے کہ اس آگ میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جل رہی ہے اگر یہ احساس نہ ہو کہ یہ بھی ایک مخلوق ہمارے سامنے یہ غیر جاندار ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے اس میں جان رکھی بولتا نہیں ہے لیکن اگر ہم عقلی طور سوچیں گے کہ اس میں جو یہ سبز سبز رہتا ہے جب ہم اس کو کاٹتے ہیں پھر یہ سوکتا ہے جب تک نہ کاٹیں گے تب تک سبز رہتا ہے تب تک ہی یہ بڑھتا ہے تب تک اس کی شاکھیں جو ہے ابرتی ہیں تو اس میں جان ہے لیکن ہم ہیں ہم اس جان کو سمجھتے نہیں ہے اور ہمارے اندر اس جان کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز کو جاننے کی پہلے تو یہ مخلوق جو ہے یہ درخت پیڑ پودے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے بغیر اس کو ضائع کرنا بھی گنا ہم ضائع کر دیں گے ہاں استعمال میں ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس چیز کو ہم ضائع کر دیں گے تو اللہ اس بارے میں بھی ہمیں پوچھیں گے اللہ پاک نے ہمارے نفع کے لیے ساری دنیا بنائی ہے تو ہم اس کو اللہ کی مخلوق کو ہم ضائع کر دیں گے خراب کر دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے اتنا شدید جو ہے غیر انسانیت کا رد عمل ہم دیں گے تو آپ نے جو ابیل کے بارے میں کہا تھا تو میری سب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں ہم اس آگ کو گجانے کی جہاں ہم قربت میں ہیں اگر دور بھی ہو تھوڑا کر کے تو انشاءاللہ اس میں ثواب بھی ہے اس نیت سے کہ وہاں پر جو رہنے والی جاندار مخلوق ہے ہماری وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ہی تھوڑی دنیا میں بسنے والے ہیں ہم سوچتے ہیں بس ہمارا ہی ہاتھ ہے ہماری ہی دنیا ہے بھائی کیڑے مکوڑے مچر مکیاں بہت ساری مخلوق ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا سارا گھر انہی جگہوں پر ہوتا ہے وہ ہماری طرح تھوڑی مکان بنائیں گے پھر کسی کو کو روکیں بھائی ادھر آگ مت لگاؤ ادھر مت آؤ ہمیں مت چھوڑو کشمیری میں وہ ایک جملہ ہے کہ یہ نیزب ہوئی تو ان کے پاس ہم کسی کو فریاد سنائیں یہ نہیں سناتے اور ان کی جو کسی کو سنا نہیں سکتا اس کی سنتا وہ ہے جب وہ سنتا ہے اوپر سے لاتھیاں برساتا ہے وہ اپنا عذاب برساتا ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سہی بہت بہت شکریہ تو آپ نے سنا کی جس کے اوپر اللہ تعالی کی مار شروع ہو جائے عذاب شروع ہو جائے اس کو کوئی بچانے والا پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا اور ظاہر سی بات ہے جو حالات آج بنے ہوئے ہیں یہ نتیجہ اسی وجہ سے ہے جو آپ ٹھیک ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت روزہ ہے رمضان کا بابرگت مہینہ چر رہا ہے اور لوگوں سے اس قسم کی حرکتوں کی امید نہیں ہوتی ہے لیکن جب بھی انسان اپنی آخو سے دیکھتا ہے تو یقین کرنا پڑتا ہے اور یقین کرنا بھی بہت لازمی ہے ضروری ہے اور جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو حرکتیں کرتے ہیں اور اپیل یہی رہے گی کہ خدا رہ ایسی چیزیں نہ کریں اور مطلقہ محکمہ یعنی میری مراد محکمہ جنگلات سے ہے ان سے بھی موت مانہ اپیل ہے کہ خدا رہ آپ بھی تھوڑا سا ان لوگوں کو دس یا بیس یا پچاس جگہوں پر آگ لگتی ہے کسی کو تو پکڑو کسی کو ایک بار سزا تو دو آپ دیکھیں گے کہ آگے کوئی پیدا نہیں ہوگا لیکن جب ایکشن ہی نہیں ہوگا تو رییکشن کہاں سے ہوگا امید ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتر ضرور ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے امید یہی رہی گی کہ اگلی دفعہ پھر کسی اہم موضوع پر بات چید ہوگی تب تک کے لئے دیجے اجازت خدا حافظ